اور اب آپ کو بتائیں رکاوٹوں سے بھری پی ایس ایل سکس میں ایک اور مشکل سامنے آ گئی ہے متحدہ اب امراض نے ریڈ لسٹ میں شامل ہونے کے باعث جنوبی ایفریقہ اور بھارت کے براڈکاسٹرز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی پی سی بی نے فرنچائزز کے ہمراہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے پی سی بی نے متبادل براڈکاسٹرز سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے براڈکاسٹرز ان ملکوں سے بلائے جائیں گے جو متحدہ اب امراض کی کرونا ریڈ لسٹ میں شامل نہیں ہیں پی ایس ایل سکس کے لیے لاہور سے کھلانی اور آفیشلز ابودعوی روانگی کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں متحدہ اب امراض نے ریڈ لسٹ میں شامل ہونے کے باعث جنوبی ایفریقہ اور بھارت کے براڈکاسٹرز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جنرلسٹ عبدالماجد بھٹی صاحب لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سوہیل امران اور کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اتی کو رحمان سب سے پہلے عبدالماجد بھٹی صاحب کہے گا پی ایس ایل سکس کا بقیہ ایڈیشن ہو گا یا نہیں اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے جو خبریں سامنے آئی ہیں کرکٹ بورڈ نے نئے آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے اوورال اس وقت کیا سوچ بچار چل رہی ہے مسئلہ ہے کیونکہ براڈکاسٹر جو تھے وہ بھارت سے آنے تھے ساؤتھ ایفریقہ سے آنے تھے لیکن ان کو تو لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی لیکن ان براڈکاسٹر کے ساتھ سات آٹھ مین ٹیز بھی تھے جن میں فارب ڈیپلیسی تھے کیمرون ڈیلپورٹ تھے ڈیویڈ ملر تھے پاکستان کے محمد نواز وہ بھی جوہانیز برگ سے آ رہے تھے جو کراکی کینگز کے کوچ ہیں ہرشل گیبز انہوں نے آنا تھا یہ سارے لوگ اب ساؤتھ ایفریقہ میں رکھے ہیں لیکن پاکستان میں جو پانچ بجے دو فلائٹس روانہ ہونی ہیں ان میں اب جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ پاکستان سے ان فلائٹس پر بھی کم از کم پچیس لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک ویزے نہیں مل سکے ہیں اور وہ بھی ٹریول نہیں کر سکے ہیں جن میں جو بڑا نام ہے پاکستان کے جو فارمر کپتان ہے اور کوئٹا کل ایڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد ان کو ویزا نہیں مل سکا ہے کوئٹا کل ایڈیٹرز کے ایک اور کھلا رہی ہے محمد حسنین وہ بھی ٹریول آج نہیں کریں گے ان کے پاس بھی ویزا نہیں ہے عبرار نامی پلیئر ہیں یکسر ہیں ان کے پاس بھی ویزا نہیں ہے عمران خان ملتان سلطان سے کھیلتے ہیں ان کے پاس بھی ویزا نہیں ہے پی سی بی کے کچھ اوفیشلز ہیں تو یہ اوورال ابھی تک جو سیچویشن ہے کو بہت زیادہ کلیر نہیں ہے لیکن تی سی بی کا دعویہ ہے کہ پانچ بجے یہ دو فلائٹ ٹیک آف کر جائیں گے کراچی اور لاہور سے کنفیوشن ہے ابھی اس وقت پوری اوفرال سیچویشن میں جس طرح آپ اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں سوہیل عمران لاہور میں اس وقت کیا سیچویشن ہے لاہور سے کھلاڑی اور آفیشلز ابودابی روانگی کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں فلائٹ بھی ہے کچھ دیر میں تو کیا سوچا جا رہا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر یہ اس حوالے سے بڑی خوش آئند ہے کہ پاکستان سپر لیگ سے جو جو جڑے افراد تھے اور انہیں لاہور میں تاج ان کا چوتھا روزہ کرنٹینہ کا اس میں سے وہ نکلے اور آپ انہیں کچھ ہی دیر پہلے ائرپورٹ کے لیے ہیں یہاں پر تقریباً پندرہ کے قریب گاڑیوں کا بندوست کیا گیا تھا پہلے مرحلے میں دو گاڑیاں چھوڑ کے آئیں ائرپورٹ کچھ پلیس کو اور جو دوسرا دیگر صاحب تھا ابھی کچھ دے پہلے یہاں سے نکلے ہیں مقامی فائف سٹار ہوتل جو مالوں پر واقع ہے اور تقریباً دو سے تین میں تک ان کا سفر باقی رہ گیا ہوگا جو وہ ائرپورٹ پہنچیں گے اور آفیشلی جو بتایا گیا ہے کہ وہ پانچ بجے یہاں سے فلائے کریں گے ابو دابی کے لیے جس سے ابھی آپ نے کنٹیون کا اظہار کیا ابھی تک بھی اسی طرح کے خطشات پائے جاتے ہیں کہ کیا آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوگا لیکن اس لحاظ سے ضرور ہے کہ جو سفر تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے لاہور سے ابو دابی کے جو انتظامات ہیں وہ مقمل کرنے کے بعد جی سرے آجا بھٹی صاحب انجس طرح بتا بھی رہے ہیں فرنچائزز کے ساتھ ہنگامی اجلاس میں بورٹ کی جانب سے ہر ممکن آپشن بروے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس وقت پی سی بی تینک ٹینک کے پاس پلان بھی کیا ہے آپشنز مزید کیا ہے اس کے پاس دیکھیں پلان بھی تو یہی ہے کہ ابو دابی میں یہ ٹرنمنٹ کروا لیا جائے لیکن جو راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تو براڈکاسٹ کرو کی ہے کیونکہ کراچی سے جو فلائٹ پانچ میں جو روانہ ہونی ہے اس میں جو کٹس ہیں براڈکاسٹس کی جو ان کا جو سامان ہے وہ تو جا رہا ہے تقریباً کوئی بتایا جا رہا ہے یہ آٹھ یا نو ٹن سامان جو ہے اس فلائٹ میں ابو دابی جائے گا لیکن مسئلہ ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش کر رہا ہے کہ ملیشیا سنگاپور انگلینڈ اور سیلیا جہاں سے بھی ٹیکنیکل عملہ مل سکے ان کی خدمات حاصل کی جائیں اور ایسے ملکوں سے وہ عملہ لیا جائے جو ریڈ لسٹ میں نہ ہو کرونا کی جب ریڈ لسٹ میں نہیں ہوگا تو اب سے دو تین دن بعد بھی اگر آ گیا تو ان کا کارنٹین کا اتنا ایشو نہیں ہوگا وہ فوری طور پر اپنا کام شروع کر دیں گے لیکن مسئلہ ہے کہ سنگاپور اور ملیشیا ایسے ملک ہیں جہاں پر ان کو عملہ تو ملے گا لیکن وہ کرکٹ کی نو ہاؤ نہیں رکھتے لہذا جو اسپیشلائز کیمرمن ہے یا دوسرے ٹیکنیکل عملہ ہے اس حوالے سے پی سی دی کو خاصے خطیات ہیں لیکن براڈکاسٹرز کا یہ معاملہ تو اپنی جائے تھا لیکن ایک اور میٹنگ جو ہے وہ میرا خلقے اب سے تھوڑی دیر بعد فرنچائز مالکان اور پی سی دی کے درمیان ہوگی جس میں فائنل معاملات پہ پائیں گے کیونکہ فرنچائز مالکان ان حالات میں ان مشکلات میں وہ نہیں چاہتے کہ ٹورنمنٹ ہو کیونکہ بہت ساری ٹیمیں ایسی ہیں جن کے پاس کھلاری پورے آویلیبل نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹورنمنٹ ملتوی کر دیا جائے ایسے وقت میں جب کہ حالات نارمل ہو جائے پھر یہ ٹورنمنٹ کروائے جائے ٹھیک ہے ہمیں کراچی سے بھی جوائن کیا ہے عطیق رحمان نے ان سے بات کریں گے عطیق جس طرح سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کراچی کے ہوتلوں میں موجود پچس افراد کو اب تک ویزے نہیں ملے اور تمام افراد فیلحال بائیو سیکیور بابل میں رہیں گے اور ویزوں کے ازرا کے بعد تمام افراد کو الہدہ چارٹر فلائٹ سے ابو دبیر پہنچایا جائے گا آپ کراچی میں موجود ہیں اس وقت کراچی میں اوفیشلز کیا ڈسکشن کر رہے ہیں کیا فیصلے متوقع ہیں دیکھیں ابھی چند ہمیں پہلے ہی میکوکہ کراچی کے جس ہوتل میں کھلاڑی کارنٹائن کے اندر ہیں اس کے باہر ہی کھڑا ہمکے کو ہوتل میں جانے کی اجازت نہیں اور ابھی چند ہمیں پہلے ہی پورا کانوائے جو ہے جن کے ویزے لگ چکے ہیں لگ بک کوئی گیارہ گاڑیوں پر مشتمل جن میں کھلاڑی تھے اور اوفیشلز الگ تھے وہ سب ابھی روانہ ہوئے ہیں ائرپورٹ کی طرف اور اول ٹرمینل سے جو ہے یہ کھلاڑی جو ہے ابودابی کے لیے جو ہے جائیں گے جو اسپیشل چارٹر تیارہ ہے وہ سکس او سکس زیرو ٹو سیون جو ہے یہ تیارہ ہے چارٹر جسے ابودابی روانہ ہوں گے اور جن کھلاڑیوں کے ویزے نہیں لگے ہیں جیسے سرفراز احمد ہیں ہسنائن ہیں اور پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں کچھ بروڈکاسٹر کے لوگ ہیں وہ لوگ ویزے کا اندزار رہے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج ہے جمعہ رات اور جمعہ کل کیونکہ یو اے ای میں جمعہ کرو چھوٹی ہوتی ہے اب کب ان کے ویزے آئیں گے اور یہ کب جائیں گے جس میں کھلاڑی بھی شامل ہیں اوفیشلز بھی شامل ہیں تو اب بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ٹی میں تو ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں کھلاڑی بھی ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ویزے کب تک آئیں گے اگر آج کی تاریخ میں ان کے ویزے نہیں آئے تو اس کا مطلب کل جمعہ ہے اور پھر ہفتہ اتوار تو یہ بہت تاخیر سے پہنچے گے پھر ان کا کورنٹائن سات دن کا وہاں پر ہوگا تو اب یہ پی اصل کب شروع ہوگی تو یہ ایک بڑا سوالیاں نشان لگا ہوا ہے بڑا سوالیاں نشان لگا ہوا ہے سوہیل عمران آپ بتائے گا جس طرح سے عتیق رحمان بتا رہے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے چند کھلاڑی ہیں جن کے ویزے نہیں لگے جن میں سے افراز احمد بھی نام سامنے آئے لاہور سے کیا رپورٹ ہے کون کون سے ایسے کھلاڑی ہیں یا اوفیشلز ہیں جن کا ویزا نہیں لگ سکا اور ویزا جلد نہ لگنے کی وجوہات کوئی سامنے آ سکی ہیں اوفیشلز سے اگر آپ کی بات دوئیو ہمیں جو ذرائے نے اس بات کی تصدیق ہے کہ چار افراد ہیں ابھی انہوں نے اس کے نام نہیں بتایا لیکن جو ہمیں معلوم ہوا ہے اور سے زیادہ سپورٹ سٹاپ ہے ٹیموں کا وہ ان کے افراد شامل ہیں پاکستان کرکرورٹ کی طرف سے بقاعدہ طور پر نہیں بتایا گیا نہ ویزا جاری ہونے کی وجہ بتائی گیا جو پہلے دو روز گفتبو یہی ہوتی رہی تھی کہ تین سو سے زائد ویزا تھے جو پی ایسے سے جڑے افراد کے تھے تو اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن یہ پورا ایک ہفتہ گزر گیا اگر پروسس ہفتے سے لے کر جنہے راہ تک اگر شروع بھی کیا ہو تو اب تک ویزا کلیرنس مل جانے چاہیے تھی کہیں نہ کہیں جو کام کی رفتار تھی وہ یا کوئی ڈاکومنٹس پورے نہیں دیتے یا کچھ لوگوں کے ویزے اپلائے ہونے سے رہ گئے تھے ان کو بعد میں شامل کیا گیا ہے اور بڑی حد تک انکان یہی ہے کہ فائلنگ میں جو ویزا فائلنگ کے جو ڈاکومنٹس پہ اس میں تاخیر ہوئی ہے یا نئے لوگ کانٹینٹ سے کانٹی جن میں شامل کیے جاتے رہے جس کی وجہ سے آج پاکستان خیزر بورڈ کو جو پچیس کے لگ پر اپراد ہے جن کے ویزا نہیں ملے ان کو حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے پی سی بی نے فرنچائزز کے ہمراہ ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے کچھ دیر میں یہ اجلاس بھی شروع ہوگا اس سے متعلق بھی اپنے ناصرین کو اپ ڈیٹ کریں گے عبد الماجد بھٹی صاحب عطیق الرحمن سوہی لبران آپ انہوں نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا